دوستو دنیا کی دو سب سے زیادہ آبادی والے دیش ہے چائنہ اور انڈیا اور سالوں سے ان کی ویچی کریس لگی ہے پھر چاہے وہ ملیٹری کی ہو یا پھر ڈیولپمنٹ کی آج کے اس ویڈیو میں ہم چائنہ اور انڈیا کی ڈیموگرافکس اور پاپلیشن کو کریں گے کمپیر ان دونوں کنٹریز کی ٹوٹل پاپلیشن سے لے کر دینسٹی اور برد ریٹ سے لے کر دیتھ ریٹ اور گروہ تک آج ہم یہ سارے پاپلیشن کو کریں گے کمپیر تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نیتاشا اور آپ بکھ رہے ہیں انڈیا سٹاک فیکس چائنہ کی ٹوٹل پاپلیشن ورطمان میں 140 کروڑ ہے جو اسے دنیا کی سب سے زیادہ جن سنکھیا والا دیش بناتی ہے چائنہ میں دنیا بھر کی 18.47% جن سنکھیا رہتی ہے وہی انڈیا کی کل جن سنکھیا ورطمان میں 130 کروڑ ہے جو اسے چائنہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے پاپلیشن کنٹری بناتی ہے ورل کی ٹوٹل پاپلیشن میں سے 17.7% پاپلیشن انڈیا میں رہتی ہے انڈیا اور چائنہ کی بیٹ جن سنکھیا کا انتر بہت ہی کم ہے دوستو چائنہ کل 9.597 ملین کلومیٹر سکوئر کے شیطر میں فیلا ہے اور یہاں 148 پیپل پر سکوئر کلومیٹر کی دنسٹی ہے وہی انڈیا میں 382 پیپل پر سکوئر کلومیٹر کے دنسٹی ہے اور یہاں کا ٹوٹل ایڈیا 3.287 ملین کلومیٹر سکوئر میں فیلا ہے نمبر 3 پاپلیشن گروہ ریٹ دوستو چائنہ کی پاپلیشن گروہ ریٹ صرف 0.59% ہے وہیں انڈیا کی پاپلیشن گروہ ریٹ 1.10% ہے نمبر 4 برد اور دیتھ ریٹ چائنہ کی برد ریٹ 11.673 بردس پر 1000 پاپلیشن ہے یعنی 1.68 بردس پر ویمن اور 16 ملین بردس پر یر ہے وہیں انڈیا کا برد ریٹ 18.2 بردس پر 1000 پاپلیشن ہے یعنی 2.24 بردس پر ویمن ہے 2021 کی شروعات پر ہی انڈیا میں پہلے ہی دن 67,385 بچوں نے جنم لیا جی ہاں 1 جانوری ایک دن میں انڈیا میں جنم میں 67,385 بچے اور یہ نیو یر میں جنم میں بچوں کا اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے انڈیا کے بعد چائنہ کا نام ہے جس نے نیو یر کے دن 46,299 بچوں کا جنم ریکارڈ کیا نمبر 5 مدیکل اشیوز کی کوئی اور ریزنز کے چلتے نیا جنمے بچوں کی موت ہوتی ہے اسی کو انفینٹ موتیلیٹی ریٹ کہا جاتا ہے اور چائنہ کا انفینٹ موتیلیٹی ریٹ 9.595 دیٹس پر 1000 لائف بردس ہے یعنی ہر 1000 بچوں میں چائنہ میں 9 بچوں کی جان جاتی ہے اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا کا انفینٹ موتیلیٹی ریٹ 29.94 دیٹس پر 1000 لائف بردس ہے جی ہاں انڈیا میں ہر 1000 بچوں میں 29 بچے مر جاتے ہیں انڈیا کا انفینٹ موتیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں روز لگ بھگ 1,975 بچوں کی جان جاتی ہے اسے پروپر میڈیکل ہیلتھ کیر دے کر روکا جا سکتا ہے اس کا ایک کارن پوورٹی یعنی گریبی بھی ہے کیونکہ گریبی ہونے کے کارن وقت رہتے صحیح ٹریٹمنٹ میں دیری ہو جاتی ہے چائنا میں 0 سے 14 سال کے اندر 17.87 پرسن کی پوپلیشن ہے 15 سے 64 کے ایج کی بیچ 70.7 پرسن لوگ ہے اور 65 کے عمر سے اوپر 10.92 پرسن کی پوپلیشن ہے وہیں انڈیا میں 0 سے 14 کے عمر والے 28.6 پرسن پوپلیشن 15 سے 64 عمر کے بیچ 63.6 پرسن اور 65 years کی ایج کے اوپر صرف 5.3 پرسن کی سنکھیا رہتی ہے یعنی انڈیا میں جوان یواؤ کی گنتی چائنا سے زیادہ ہے اور یہاں چائنا سے کم ماترہ میں 65 اباؤ کی لوگ رہتے ہیں نمبر 7 life expectancy یعنی ایک وقتی اوسطن کتنی عمر جیتا ہے چائنا کی average life expectancy 76.5 years ہے جس میں male کی 74.4 years اور females کی life expectancy 78.6 years ہے وہیں انڈیا کی average life expectancy 69.7 years ہے جس میں male کی life expectancy 68.4 years اور female کی 71.2 years ہے نمبر 8 average age چائنا میں population کی average age 38.4 years ہے یعنی چائنا میں زیادہ تر لوگوں کی عمر 38 کے اندر یا اسپاس ہیں انڈیا میں average age 29 years ہے نمبر 9 gender ratio چائنا میں ہر 100 female کے ساتھ 104 male ہے وہیں انڈیا میں ہر 100 male کے ساتھ 90 females ہیں نمبر 10 most populated cities 24.8 million کی total population کے ساتھ شنگھائی چائنا کی سب سے populated city ہے اس کے علاوہ شنگھائی کے بعد بیجنگ کا نام آتا ہے جس کی population لگ بگ 20 million ہے وہیں 30.2 million کی جن سنکھیا کے ساتھ نیو دیلن انڈیا کی سب سے زیادہ populated city ہے وہیں دوسرا نام ہے مومبئی جس کی سنکھیا 21 million کی قریب ہے نمبر 11 2025 میں کیا ہوگا 2025 تک چائنا کی population 1417 million ہوگی ایسا انمان لگایا جا رہا ہے اور انڈیا کی جن سنکھیا 2025 تک 1403 ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ projection کتنا صحیح ہے اور population کس میں کتنے تیزی سے بڑے گی یا گھٹے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے 2025 تک کس دیش کی population سب سے زیادہ ہوگی انڈیا کی یا پھر چائنا اپنے جواب کمنٹ کر ضرور بتائے دوستو سوریانج topfax کا اس ویک سوپر فین بننے کے لیے دھنیواد آپ بھی ultimate یا سوپر فین بننے کے لیے نیچے join بٹن کو join کر کے بن سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو dislike کریں موسیقی